اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملٹیپلیگنڈ کو ملٹیپلیگہ کر ملٹیپلیگنڈ légfert pairs ملٹیپلیگنڈ کو ملٹیپلیگنڈ شاملہ ملٹیپلیگنڈ ہونے کاملٹ کاملٹ بان سب quieren ملٹیپلیگنڈaconہ پرعملنجات 기는 ملٹیپلیگنڈ اور ملٹیپلیگنڈ need ملٹیپلیگتہ�یں رزعلی سے ملٹیپلیگنڈ ملٹیپلیگنڈ揚ار پرعملنم صبح ہے ملٹیپلیگنڈ جیسے کہ آپ سامنے دیکھنے 12 کو ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے تو 12 ملٹیپلائے کرنا ہے تو 12 ملٹیپلائے کرنا ہے 2 سے ہم نے کرنا ہے 2 ملٹیپلائے اور 24 اس کی پروڈیکٹ آگیا ٹھیک ہے یعنی ملٹیپلائے کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے پروڈیکٹ دیکھٹ ہمارے پاس ٹوپک ہے ملٹیپلیکیشن ویڈ 10 ہنڈرد این تھاؤسنٹ جب ہم کسی بھی نمبر کو 10 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آتا ہے جیسے آپ کے سامنے 4 کو 10 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آنسر 40 آیا ہے لیکن آپ کو اس میں جو یاد رکھنے والا چیز ہے وہ یہ ہے جب ہم کسی نمبر کو 10 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو اس کا جو آنسر ہوگاا بھی ہمارے پاسحب ایک ہی 0 ہوگا اور جب ہم کسی نمبر کو ہنڈرد سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس جو اس کا آنسر آئے گا پروڈیکٹ آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے ہمارے آنسر ہوگا بھی کتنے 0 آ رہے ہوں گbilirے کیونکہ ہنڈرڈ میں بھی 2 زیروں ہوتا ہے اسی طرح 1000 سے جب ہم کریں گے تو 1000 کی ہماری جو پرڈکٹ بنے گی اس میں کتنی 0 آئیں گے ٹوٹل 3 zeros آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو جس میں یاد رکھنے کا چیز ہے وہ یہ چیز ہے Next ہمارے پاس multiplication with 0 and 1 0 اور 1 سے multiply کرنے سے کیا افیکٹ ہوتا ہے جیسے آپ کے بسامنے ہیں 295 into 0 295 کو جب ہم 0 سے کریں گے تو ہمارے پاس کیا answer آئے گا کیونکہ 0 سے جب ہم کوئی بھی نمبر multiply کرتے ہیں تو اس کا answer پورا 0 ہو جاتا ہے چاہے وہ کتنی ہی بڑی ویلیو ہو تو ہمارے پاس next ہے 345 into 1 جب ہم 345 کو 1 سے کریں گے تو ہمارا answer کیا آئے گا same وہی نمبر آئے گا کیونکہ 1 سے multiply کرنے سے ہمارے پاس same وہی نمبر آتا ہے اور سے کرنے سے جو ہمارا answer ہوتا ہے وہ 0 ہی آتا ہے جتنی بڑی پرڈکٹ کو ہم multiply کر لیں وہ سارے کو اس کو 0 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے Next ہمارے پاس multiplication of 2 by 1 کی جب ہم کسی دو نمبر کو 1 کسی دو نمبر سے ملٹیپلائے کریں گے جیسے آپ کے سامنے 343 into 3 and 64 into 2 جب ہم نے 343 کو 3 سے ملٹیپلائے کیا تو ہمارا کیا آنسر ہے given options میں سے ہمیں اس کا right option دیکھنا ہے اور 64 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو تب کیا آنسر ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کا right answer کیا ہے جب 34 کو 3 سے ملٹیپلائے کیا تو آنسر ہے 102 and 64 into 2 is equals to 128 ٹھیک ہے آپ نے rough area میں اس کو solve کر کے table پڑ کے اچھے سے اور اس کے بعد اپنا given option میں سے right option دھوڑنا ہے next topic در چلتے ہیں next topic ہمارے پاس ہے ordering of numbers there are two ways for ordering a number کسی بھی نمبر کو order میں لانے کے لئے ترتیب میں لانے کے لئے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ascending order and descending order ascending order کیا ہوتا ہے arrangement of numbers from smaller to greater کسی چھوٹے نمبر سے لے کر جب ہم بڑے نمبر کے در جاتے ہیں کہ پہلے سب سے چھوٹا نمبر لکھیں اس سے پھر بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا تو اس طرح کی arrangement کو ہم کہتے ہیں ascending order اور descending order میں ہم کیا کرتے ہیں بڑے سے چھوٹی طرف آتے ہیں یعنی سب سے پہلے بڑا نمبر پھر اس سے چھوٹا نمبر پھر اس سے چھوٹا نمبر اور ایسے جیس سے آپ ایکزمپل دے سکتے ہیں سیڑھیوں کی جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ہم پہلے چھوٹی سیڑھی سے چڑھ کے پھر بڑی سیڑھی تک جاتے ہیں تو وہ ایکزمپل ہو جاتی ہے ascending order کی اسی طرح اگر ہم سیڑھیوں سے واپس نیچے کی طرف اتریں گے تو ہمارے پاس جو یہ ریورس پوسیس ہو جائے گا ascending order کا جس کو ہم کہیں گے descending order اب ہم اس کی ایکزمپل دیکھتے ہیں جیس سے کہ آپ سامنے دیکھیں آپ کے سامنے ایک نمبر لکھا ہوا ہے چو کہ پہلے ہے 3456 then 3467 and 2567 ہمیں اس کو رینج کرنا ہے ascending order میں تو ہم اس کو ascending order میں کیسے رینج کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی place value پر mention ہے اس کی help سے ہم اس کو ascending order میں arrange کریں گے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں ہمیں سب سے پہلے ان نمبر میں دیکھنا ہے ان تین نمبر میں سے دیکھنا ہے کہ سب سے چھوٹا نمبر کونس ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں 34 جو 2nd نمبر اس پر 34 آرہ ہے اور جو 3rd نمبر اس میں 25 آرہا ہے تو that's mean سب سے پہلے آپ پیس کو لکے گر help سے ایسے دیکھیں کہ جو پہلے نمبر ہے وہ ہے 3000 اور جو دوسرا نمبر ہے وہ بھی ہے 3000 اور جو last نمبر وہ ہے 2000 تو اس کا مطلب بھی ہے کہ جو 2000 وہ سب سے چھوٹا ہے تو ہم 2000 والا جو نمبر اس کو ہم سب سے پہلے arrange کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب اس کو arrange کر دی تو ہمارے پاس پیچھے دو نمبر آگئے ان دو نمبر میں ایک ہے 3456 اور دوسرا ہے 3467 اس کے لئے ہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم دیکھیں گے ان دونوں میں سے چھوٹی کونسی ہے تو آپ دیکھیں 1000 اور 100 تک دونوں کے value سیم ہے 34 3400 3400 نیکس دیکھیں تو 10 پہ 5 ہے اور دوسرے نمبر میں 10 پہ 6 ہے تو اس سے انتازہ ہو رہا ہے کہ جو میرے پاس پہلے نمبر ہے وہ ان دونوں میں سے چھوٹا ہے تو سیکھنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آجا گا 3456 اور تھرڈ پہ آجا گا 3467 تو آنسر آپ کے سامنے ہے اس طرح تیب سے نیکس دیکھتے ہیں ڈیسنڈنگ آرڈر ڈیسنڈنگ آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے سے چھوٹے کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسی نمبر کو اس طرح سے رینج کر دیا کہ پہلے بڑا نمبر پھر اس سے چھوٹا نمبر اور پھر اس سے چھوٹا نمبر لگتی ہے ٹھیک ہے اسی پیس والے کے ہلپ سے آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آجا گی آئی ہوب کہ آپ کو اب اس سمجھ آگیا ہوگا اتنا بہت سا حیال رکھے گا بیسٹ آف لک اینڈ اللہ حافظ